یا فاطمہ زہرہ یا امی ابی حاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ پہلو عشق یا استاد مزہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ پیغام یہ میسیج زیخات سے اٹھارہ زیلیز تک ایک ایسا توفہ ہے معصومین کی طرف سے کہ اگر کوئی گیارہ زیخات سے اٹھارہ زیلیز تک یہ عمل کرے اور معصومین کو ہدیہ کرے تو اس کی جتنی حاجات ہیں اسی وقت پوری ہوتی اور اپنے امام سے خریب ہوتا ہے چار معصوم سے یہ رشتہ بتایا گیا کہ اگر روزانہ کوئی سورہ یاسین پڑھے اور پڑھ کر شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرے گیارہ زیخات سے اٹھارہ زیلیز تک اگر اس کی حاجات ستاروں کے معنی بھی ہے تو اس کے حاجات پوری ہوں گے روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر مادر حسین کو کوئی ہدیہ کرے اور اس کا فائدہ ابھی بعد میں بتا تھا کہ کیا کیا چیزوں کا کیا کیا فائدہ ہے سورہ یاسین شہزادی کونین کو ہدیہ کرنا ہے زیارتِ امین اللہ یہ مولا مشکل کشا کو جنابِ امیر کو ہدیہ کرنا ہے روزانہ پڑھ کر دعائے احد روز پڑھ کر اپنے امام کو ہدیہ کرنا زمانے کے امام کو چوتی چیز ایک سلوات کی تذبیر پڑھ کر اللہ کے رسول کو ہدیہ کرنا یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو زیخات سے زلج اٹھارہ زلج تک یہ وہ عمل ہے جیسے آپ مثال کی طور پر سلوات روز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو سلوات کے معنی کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرجم پڑھ و آل محمد پہ آپ کی سلوات پوری ہوگی اگر آپ سو مرتبہ ہدیہ کریں اللہ کے رسول کو اور یہ دنیا کا تریخ ہے سلوات کا مطلب یہ ہے اللہ تم محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما سلوات کے معنی فردگار تم محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل فرما یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کو رحمت کی دعا دیتے کوئی بھی دعا دیتے تو فوراں وہ بھی پلٹا کے آپ کے لئے بھی دعا کرتا اگر ہم سو مرتبہ سلوات پڑھ کر روزانہ اللہ کے رسول کی بارگامی ہدیہ کرے اور یہ دعا کرے کہ پروردگار تم محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل فرما تو اللہ کا رسول اگر ایک دفعہ بول دے ہم کو دن بھر میں کہ پروردگار اس پہ بھی رحمت کو نازل فرما تو ہمارے اوپر تو ہنڈر پرسن رحمت نازل ہوگی یہ بیس منٹ کا یہ سے زیادہ نہیں ہوگا بیس پانچ چھ منٹ میں سات منٹ میں یاسین ہو جاتی میکسیمم میکسیمم ٹونٹی فائی منٹ یہ ٹونٹی فائی منٹ کا اگر چوبیس گھنٹے میں یہ پچیس منٹ کا یہ پیکیج آپ لے اور لے کر اپنی ساری حاجہ جو جو آپسٹیکلز ہیں جو جو رکاوٹ ہیں آپ لوگوں کے زندگی میں تو یہ بہترین موقع ہے کہ اس مہنے میں ایک زیخات کا مہنہ چل رہا اور اٹھارہ زیلز تک اگر آپ یہ کرتے رہے سروات میں اللہ کا رسول کو ہم سو مرتبہ بول رہے کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کر اور اللہ کا رسول اگر ہم کو ایک دفعہ روزانہ بول دے کہ پروردگار اس پہ بھی رحمت کو نازل فرما تو ہنڈر پرسن ہمارے اوپر رحمت ہے رحمت اگر اللہ کے رسول کی طرف سے ہمارے پاس آئے گی تو آپ کے دو دعائیں اس مہنے میں پوری ہوگی دوسری چیز دعائے اہد روزانہ دعائے ہیں اس لئے کہ پچیز زرخات جو پچیز زرخات کی تاریخ ہے وہ ظہور امام کی تاریخ ہے اور اگر آپ یہ دعائے اہد پڑے روز اس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ اگر کوئی دعائے اہد پڑے چالیس دن اور چالیس دن پڑھ کر یہ اہد کرے کہ مولا جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے تو آپ ہم کو اٹھانا تو مر بھی اگر جاؤگے تو جب ظہور امام ہوگا تو دعائے اہد کی یہ برکت ہے کہ انشاءاللہ امام کا وعدہ ہے چھٹے امام کا وعدہ ہے کہ میرے بیٹے کا جب ظہور ہوگا تو تم کو اٹھایا جائے گا اور دعائے اہد کے بارے میں اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کے ایک ایک جملے کے بدلے میں یہ بھی امام کا جملہ میرا جملہ نہیں یہ امام کا جملہ ہے اور ایک ایک جملے کے بدلے میں ایک ایک ورڈ کے بدلے میں ایک ایک حروف کے بدلے میں اللہ ایک ایک ہزار گناہ تمہارے معاف کرتا اور ایک ایک ہزار نیکی تمہارے عامل نامے میں لکھتا تو آپ کے لئے کتنے اس میں جملے ہیں کتنے اس میں الفاظ ہیں کتنے ورڈز ہیں ایک ایک ورڈ کے بدلے میں وہ امام بورا گئے جس کو دشمن نے صادق کہا کہ ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ تم کو اتنا عطا کرے گا اتنا تم کو دے گا تو اس سے بہتر عمل نہیں ہے کہ پانچ یا چار منٹ کی یہ دعا ہے روزانہ نماز فجد کے بعد دعا اہد پڑے آپ دن بھر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کتنا اچھا گزرتا ہے اس لئے کہ آپ امام سے خریب ہوتے یہی وہ دعا ہے کہ جس پہ پہل پہ مار کے آپ تین مرتبہ بہتے ہیں یہ ہونے کے بعد میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا تیسری چیز سورہ یاسین سورہ یاسین پڑھ کر مادر حسین کی بارگاہ میں حدیعہ کرنا یہ ایک عجیب توفہ ہے بی بی کا کہ اگر کوئی سورہ یاسین یاسین ان کے بابا کا نام ہے اللہ کے رسول کا نام ہے اللہ کا رسول کا نام یاسین ہے اور جب آپ یاسین پڑھیں یاسین کی دوسری برکت یہ کہ ایک دفعہ سورہ یاسین اگر انسان کوئی پڑھے اور پڑھنے کے بعد آپ بی بی کی بارگاہ میں حدیعہ کر دو کہ میں مادر حسین کی بارگاہ میں یہ زیخات اور زلج کا حدیعہ ہے اٹھارہ زلج تک آپ کو پڑھنا ہے آپ یقین کرو کہ اگر آپ نے یہ کیا اور یاسین کی دوسری برکت یہ کہ جو انسان سورہ یاسین پڑھتا اللہ اس کے بدلے میں ایک فرشتے کو نازل کرتا وہ اس کے لئے پورے لئے استعفار کرتا اٹھارہ زلز تک اگر کوئی سورہ یاسین مسلسل پڑھتا رہے اور بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو ہدیہ کر کے بارا چک یاسین سے بہترین عمل یہ ہے کہ اگر انسان سورہ یاسین پڑھے اور جب ہی بھی مرے گا تو اس کو فشار نہیں ہوگا فشار سے بچنے کے لئے بہترین نسخہ یہ ہے کہ سورہ یاسین لیکن سورہ یاسین اپنے لئے نہیں پڑھنا بلکہ یہ کہنا کہ یہ میں ہدیہ کر رہا بی بی کے لئے مادر حسین کے لئے اور یہ بولو کہ یہ یاسین اگر کسی کو فشار ہونا تو اس کا فشار دور ہو جائے سارے مرہومین کے لئے آپ پڑھ سکتے اس سے بہتر سورہ نہیں ہے مرہومین کو تفہ دینے کے لئے اور چوتی چیز زیارت امین اللہ زیارت امین اللہ یہ مولا مشکل کشا کی زیارت یہ بڑی مخصوص زیارت ہے میرے مولا کی یہ زیارت پڑھنے کا انتہا سے زیادہ سواف یہ زیارت پڑھنے کا دوسرا آپ کو فائدہ یہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ غدیر سے پہلے نجف اشرف کے انہیں مولا کی زیارت کو بھی پہنچ جا سکتے مولا آپ کو اپنی زیارت کو بھی بولاتے اس لئے کہ یہ لگ بک 37 یا 38 ڈیس کا یہ پیکیج ہے اگر یہ پیکیج اگر انسان کوئی کرے اور زیارت امین اللہ پڑھنے مولا کی تو اب آپ سوچو کہ اگر روز آپ کسی کو سلام کر رہے روز آپ کسی کو سلام کر رہے تو اید اید سلام ٹھیک ہے ہم جانتے کہ ہم گناہ گار ہیں ہم جانتے کہ ہم بہت ہم نے خطائیں کی ہے ہم جانتے کہ ہم نے وہ زندگی ویسے نہیں گزاری جیسا مولا مشکل کشا چاہتے وہ ہم جانتے کہ ہم مولا کی محبت سے زبان سے بول رہے دل میں ہماری محبت ویسے نہیں ہے لیکن اس کے ساری بوجود میں پھر یہ کہتا کہ روز سلام کرنے سے ایک دن در تمہارا امام تم کو سلام کا جواب دے گا اور جب سلام کا جواب مل جائے گا تو آپ سوچو کہ اگر مولا تم کو جواب دے سلام کیا ہے کہ اب سلام کا مطلب یہ کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے سلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر امام پلٹ کے بول دے کہ اللہ تم کو علیہ کا سلام آپ بول دے امام پلٹ کے بول دے کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے تو ایک سال تک پوری انسان کے جو بڑے بڑے ڈیزیز ہیں بڑے بڑے پرابلمز ہیں یہ زیارت امین اللہ یہ وہ مقصود مولا علی کی زیارت ہے جو اٹھارہ زلج کو بھی پڑھی جاتی ہے اور اٹھارہ زلج تک اگر روزانہ یہ دس بارہ منٹ کی عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ عجر عظیم عطا کرے گا موسیقی